ہمارے اردگرد ہر لمحہ نئی کہانیاں جنم لیتی ہیں یہ کہانیاں اپنے اتار چرہاؤ کلائی مکس اور کبھی کبھار گر متوقع احتتام کے باعث یادگار رہ جاتی ہیں کبھی پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتا کہ کہانی کا پلات بڑا ہے جو ہر منظر میں کردار کا راستہ بناتا ہے یا کردار خود ہی کہانی سے بڑا ہے سرکس کا میلہ سجا ہو تو اطراف میں کبھی کبھار سرکٹا انسان نظر آتا ہے وہ بھی بینا سر کے ایسے ہی ایک کردار کی طرح شیشے میں مجبن اور ساکت وظاہر نظر تو آ رہا ہوتا ہے مگر اس کی پڑھتوں کے نیچے کیا ہے کچھ سجائی نہیں پڑتا یعنی اس کے علاوہ دیکھنے والوں کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے متحد اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ وہ مین ویڈ گلیشیر برین بٹ شارٹ یعنی دماغ کا تھنڈا لیکن رد عمل میں تندو تیز ہے اس کے پارفائل میں ایک خوبی متعلیہ کا شوک بھی ہے یہ اکاسی کرتا ہے کہ وہ سیکھنے اور فکری تجسس کے لگن کے لیے ذوک کے ساتھ متعلیہ کرتا ہے اسے ایک اچھا سامے بھی کہا جاتا ہے وہ آنکھوں کی پتنیاں سیکر کر گھنٹوں چیزوں کا مشہدہ کرتا ہے بولتا ہے مگر جامع اور مختصر معلومات کتنی ہی پجیدہ کیوں نہ ہو وہ صراحیت رکھتا ہے کہ اسے واضح اور قابل عمل نقاط میں کشید کر سکے وہ صبر اور غصے کو توازن میں رکھنے والا رہنما ہوتا ہے یہی اہلیت اس کے اندر سٹریجک سوچ اور موثر عمر کی اقاسی بھی ہے اساتیری تحریروں میں موجود کسی گہر مرئی کردار کی مانت برے مارکے کی تیاری میں اپنے بنائے کچھ اصول خود ہی وقتی طور پر توڑ کر وہ سب کو حیران کر دیتا ہے تہاں فیصلہ کن مارکے میں فتح کا جنڈہ نصب کرنا ہی مخالفین کو اس کا جواب ہوتا ہے رد عمل میں تندو تیز وسیع مطالعہ کا شکین پچیدہ معلومات کو کشید کرنے والا تھنڈے دماغ والا گہر مرئی خوبیوں کا حامل شخص کوئی اور نہیں انجم ہے لیفٹیرین جنرل ندین انجم جس کے اردگید گرہن کا حالہ ہے مگر وہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے ندین انجم ایک منجابی شیخ گرانے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی دو بڑی جنگوں سے پہلے پیدا ہوئے ان کا تعلق کنیرہ میں واقعہ زیلہ راولپنڈی کی تحصیل گجر خان کے گاؤں مہرا شیہاں سے ہے تیم انجم دنیا میں مشہور کاکول اکیڈمی کی پروڈکٹ ہے انہوں نے پاکستان میلٹری اکیڈمی کے ستترویں لانگ کورس کے بعد انیس سو اڈاسی میں آئیسویں پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ فوج میں کمیشن حاصل کیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد کنگز کالیج لنڈن سے موسٹرز کی ڈگری حاصل کی ایشیا پیسیفک سینٹر فارس کیورٹی سٹڈیز یو ایسے سے بھی کورس کیا پھر انڈی ایو پی ایم اے کے ساتھ ساتھ آرمی سٹاف کالیج میں بطور انسٹرکٹر حدبات بھی سر انجام دیں مسلم لیگ نون کی دوہزار تیرہ میں حکومت بنی وزیراعظم منتخب ہوئے پاکستان آرمی کی کمان تبدیل ہوئی جنرل اشواق پرویز کیانی چھ سال گزارنے کے بعد انتیس نومبر دوہزار تیرہ کو چھڑی جنرل رحیر شریف کو تھما کر ریٹائر ہوئے جنرل رحیر شریف مصلہ افواج کے نام آرمی چیف تھے تالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا حکومت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ملک میں قیام امن کے لیے شدت پنسن تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کریں آئندہ کئی ماہ تک مذاکرات ہوتے رہے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں کمیٹیوں پر سوالات اٹھے خفیہ مقامات پر ہیلی کپٹروں کی مدد سے کمیٹیاں تالبان سے ملنے گئیں یہاں تک کہ عمران خان نے تالبان کا دفتر کھولنے کی تجویز پیش کر دی امریکہ نے بھی ڈرون حملے روکنے کی حامی بڑھ لی مگر تالبان قیادت کسی فیصلے پر اپنے گروہوں کو متفق نہ کر سکی آخر کار مذاکرات نکام ہو گئے آٹھ جون دوہزار چودہ کو اسلامی مومنٹ آف پاسبکستان ٹی ٹی پی کے دس اکثریت پسندوں نے کراچی کے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حملہ کیا جس میں سیکیورٹی اہل کاروں سمیت اٹھائیس افراد شہید اور کم از کم اٹھارہ افراد زخمی ہوئے اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد پندرہ جون دوہزار چودہ کو وزیراعظم نواز شریف کے حکم اور جنرل راہیل شریف کی قیادت میں آپریشن ضرب عزب شروع کر دیا گیا یاد رہے کہ اس سے قبل جنرل کیانی جب آرمی چیف تھے تو آپریشن راہ راست اسکری از پسندوں کا سر کچلنے کے لیے شروع کیا گیا تھا اسکری اپریشن ضرب عزب کو معنوی نام دینے کے پیچھے یہ ہے کہ عزب کا مطلب ہے کاٹنا تلوار سے کاٹنا عزب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام تھا عزب کاٹ ڈالنے والی زد یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزوہ بدر اور گزوہ اہد میں استعمال کی تھی یہ اسکری اپریشن قبائلی علاقہ جات شمالی وزیرستان کراچی جنوبی پنجاب اور لوچستان میں موجود اسکری گروپوں شرپسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف تھا جنرل ندیم نے آپریشن ضرب عزب کے دوران جنوبی وزیرستان ایجنسی میں انفرنٹری برگیڑ کرو ایجنسی اور ہنگو میں بھی انفرنٹری برگیڑ کی کمانڈ کی تھی آپریشن ضرب عزب 22 فروری 2017 تک جاری رہا جب آپریشن ختم ہوا تو ساتھ ہی اسکری آپریشن رد الفساد شروع کر دیا گیا اس وقت آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ تھے جبکہ وزیراعظم کے عہدے پر نواز شریف ہی فائز تھے اس اپریشن کا مقصد بچے کچھے دہشت گردوں کا بلا امتیاز خاتمہ کرنے چھپے دہشت گرد گروہوں کو تلاش کرنے پر مشتمل تھا تاکہ اب تک کی جانے والی کاروائیوں کے فوائد کو پختہ کیا جائے اور سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے جنرل باجوہ دس میں آرمی چیف بنے تو انہوں نے کمانڈ میں کچھ تبدیدیاں کی جن میں سے ایک آفیسر جنرل ندیم انجم بھی تھے چودہ دسمبر دو ہزار سولہ کو انہیں بطور آئی جی ایف سی بلوچستان کی کمانڈ سوپی گئی آپریشن رد الفساد کے دوران جنرل ندیم انجم نے بطور آئی جی ایف سی بلوچستان ذمہ داریاں سر انجام دی تھی انہوں نے بلوچستان میں طویل حدمات کے علاوہ مگر بھی سرحد اور ایل او سی دونوں پر کمانڈ کی نومبہ دو ہزارہ رہا کو انہیں کمانڈر کوئیٹا کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کا ہیڈ مقرر کر دیا گیا بلوچستان میں شورش کے خلاف اپنے کردار کی وجہ سے جنرل ندیم انجم کو محسن پاکستان یا پاکستان کے محسن کا کتاب ملا جنرل ندیم کو دوہزار بیس میں پانچویں کور کراچی سندھ کا کور کمانڈر مقرر کر دیا گیا راوی چین دیکھ رہا ہوتا ہے تحریک انصاف ہر روز پریس کانفرس میں یہ تاثر دیتی ہے کہ دوہزار اٹھائیس تک وہی ہیں پی ڈی ایم کے رینما حکومت میں آنے کے آپ خواب دیکھیں تاہو نومبر میں پہلے ہی اکتوبر انہونی کا مہینہ ہوتا ہے تریخ ہوتی ہے چھے اکتوبر دن ہے بھت کا میڈیا پر خبر فریش ہوتی ہے آرمی میں بڑے اہم تبادلے دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید عہدے سے تبدیل ان کی جگہ لیفٹینن جنرل ندیم انجم کو دی جی آئی ایس آئی کا عہدہ تفویز کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے جنرل ندیم انجم کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جاتا اسلام آباد میں مقتدر حلقوں اور اقتدار کے ایوانوں میں تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے ایک ہفتہ گزر جاتا ہے کوئی پیشرفت نہیں ہوتی عمران خان چاہتے ہیں کہ جو افغانستان میں امریکی انحلا کے بعد ہتے کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے تسلسل رہے اور جنرل فیض حمید تبدیل نہ ہو پھر آرمی چیف اور وزیر آزم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں برف پگلتی ہے تہم شیشے میں بال آ چکا ہوتا ہے وزارت دفاع تین ناموں پر مشتمل افسران کی سمری وزیر آزم کو بجواتی ہے اطلاعات آتی ہیں کہ وزیر آزم عمران خان ان کے انٹرویوز کریں گے اور پھر نوٹیفکیشن جاری ہوگا بہرحال وزیر آزم کے سیکرٹی آزم خان کے دستخط سے بیس روز بعد نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سمری کے چھٹے پیرا گراف میں دیئے گے افسران کے پینل کو وزیر آزم نے دیکھا اور لیفٹینن جنرل ندیم انجم کی تائناتی کی منظوری دے دی مزید کہا گیا کہ نوٹیفکیشن کا اطلاع بیس نومبر دوہزار اکیس سے ہوگا آئی ایس آئی کے موجودہ ڈی جی انیس نومبر تک بطور ڈریکٹر جنرل انٹر سرفسز انٹیلیجنس اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے یہاں یہ بات نہیں گولنی چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی تبدیلی کی خبر میڈیا پر فلیش ہونے سے پہلے اسی روز یعنی چھے اکتوبر کو مریم نواز نے لیفٹینن جنرل فیض حمید پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے ادارے کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپتا ہے تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافے کا باعث بنتا ہے جس کے بعد ان کی تبدیلی کا پروانہ جاری ہوا یہاں سے آتا ہے بھنچار ایسی شخصیت جو پشیدہ تھی آرمی کے حلقوں میں تذکرہ تھا لیکن نام زبان زدہ عام نہیں تھا قومی اور بینرل قومی میڈیا پر بھی خبریں چلتی ہیں تجزیہ ہوتے ہیں تاہم لیفٹینن جنرل ندی منجم کے حوالے سے ان کی شخصیت کا ہاتھا جو ہم نے انسائی سٹوری کے پلیٹ فارم سے ڈرافٹ کیا ہے ان کی جو انفرادی خصوصیت ہے ان کی شخصیت کا منفت پہلو ہے اس کے لیے ہم نے چیئر جی پی ٹی سے مدل لی ہے اور ایک ناول ہے انویزیبل مین وہ بھی ہماری معاملت کرتا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے جو اہم صفات اجاگر کی گئی ہیں ان میں ان کا گہرہ متعلیہ متوازن ذہن تذیہاتی صلاحیت اور خموش مشاہداتی انداز ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنرل ندیم انجم کی کمانڈ کے انڈر کام کرنے والے متحب ان کو مین ویڈ گلیشئر برین بٹ شارپ ریفلیکسز کہہ کر پکارتے ہیں وہ اچھا سننے والے بھی ہیں گھنٹوں چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مختصر بات کرتے ہیں وہ ایک ایسے ریڈر ہیں جو مشکلات کا سامنا تحمل سے کرتے ہیں گلیشئر دماغ کا استارہ ان کی پرسکون سوچ اور ٹھوس حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ تیز استراب ان کے رد عمل کی سرائیت اور قوت کو ظاہر کرتا ہے جنرل ندیم کو گہرے مطالعہ کا بھی شوق ہے مطالعہ کی عادت انہیں مسلسل سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے والے فرد کے طور پر نمائع کرتی ہے یہی قیادت کی وہ خصوصیات ہیں جو انہیں ایک منفرد قابل تقدید شخصیت بناتی ہیں ان کی حکمت عملی فکری تجسس اور فیصلہ سازی کی صلاحیت انہیں چیلنجیز کا سامنا کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار کرتی ہے اور یہی اصاب انہیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں رالف ایلسن ایک امریکی منصنیف عدوی نقاد اور سکولر تھے جو اپنے ناول انویزیبل مین یعنی غیر مرئی یا پوشیدہ آدمی کی وجہ سے مشہور تھے اس ناول نے انیس سو تریپن میں نیشنل ایوارد جیتا تھا ایک جگہ اس ناول کا مرکزی کردار کہتا ہے مجھون ہے جو ایدانی ایوارد جیزی کتا ہے مجھون ہے، لرانی چیزی کردار کہتا ہے غیر مجھون ہے کی طور پر تیارے گرگنی ای چیزی خیزی کھو تھا ای کی تینک سارگیار کردار چیزی کتا ہے جو حساس را Equید میر Geezر و بیشنگی من مجھونکھ پیدا کے لیے ایوارد جیب کھو اس کی تیاری پیدا ایوارد ایوارد جیب کھو یہ جذباتی امی کے ظہار اپنے اندر ایک تنہائی کی اور عدم شراغ کی کیفیت کو بیان کرتا ہے مثال بے جسم سروں اور مسک شردہ شیشے کے ذریعے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے حقیقت کو درست دور پر نہیں دیکھتے بلکہ اپنے تصورات کی اینک سے ہی دیکھتے ہیں یہ احساس کہ لوگ آپ کو صرف اپنے خود کے خیالات کے ذریعے پرکھنے کی بجائے آپ کی اصل حقیقت کو سو سے سمجھے اور دیکھتے ہیں کاری اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تنہائی کا یہ احساس انفرادیت کے بہران اور تجربہ بہت ہی گہرہ اور پچیدہ ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہم خود کو نظر انداز جا گہرہ ہم سمجھتے ہیں تو یہ ہماری خود اوشنات کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی حقیقت اور آپ کی ذاتی خصوصیت کو مسک کیا جا رہا ہے آپ کی اندرونی دنیا کو مزید پچیدہ بنا دیتا ہے یہ آپ کی موجودگی اور شخصیت کے اصل پہلو کو سامنے لانے میں ایک رکاوٹ بن سکتا ہے آپ اس صورتحال میں اپنے آپ کو کبھی اکیلہ کبھی غیر احم اور کبھی غیر حقیقت محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ذاتی حقیقت کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کے بجائے لوگ اپنے خود کے تصورات کی اینک اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تجربہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب آپ خود کو ان لوگوں کے درمیان محسوس کرتے ہیں جو آپ کی اصل حقیقت کو مکمل طور پر سمجھیں یا تسلیم کرنے میں نکام رہتے ہیں ادم تفہیم اور ادم تسلیم کی کیفیت آپ کی انفرادی اور شناحت کو مزید مشکل بنا سکتی ہے پھر یہ پچیدہ شکت ایسے ملک کے ہاتھوں شکست خردہ اور غزرناک بن جاتا ہے جو اسے غیر اہم ہونے کے طور پیش کرتا ہے غیر مرئی آدمی ایک زیر زمین سیل میں چلا جاتا ہے جہاں وہ سرگر پیتا ہے شاہ پیتا ہے جا سنتا ہے فطمہ پرور اور شخصیت پرست معاشرے میں اپنی شناحت کی تلاش کا ذکر کرتا ہے ایک پر امید طالب علم کے طور پر تھری سٹار جنرل ندیم انجوم ڈی جی آئی نام آتے ہی ایسی حل چل ہوئی کہ پرسکون موجھے بھی پھڑ گئی اقتدار کے ایوانوں میں بنچال آ گیا ساتھ ہی موز اور لہروں نے زہر اگلنا شروع کر دیا راج نیتی کا کھیل شروع ہوا میرا بندہ اور تیرے بندہ کا شور اٹھا سیاسی بسات پر نے مہرے نمودار ہوئے ایک پشیدہ اور غیر مرئی شخص کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے محاذ کھول دیا گیا جنرل ندیم انجوم نے بطور ڈی جی آئی عہدے کا چار سمالہ تو اپنے اوپر ایک اصول لاغو کیا اپنے متحد سیکٹرز میں بھی مراصلہ جاری کر دیا ان کی تصویر کہیں دکھائی نہیں دے گی ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا اصول خود ہی توڑ دیا پاکستان کی طریق میں پہلی بار کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کیمری کے سامنے نمودار ہوا نوبر یہاں تک کیوں آئی کہ اپنا ہی بنایا ہوا اصول توڑنا پڑ گیا معاملہ شروع ہوتا ہے چھے اکتوبر دوزار بائی سے جنرل ندیم کی تصویر لگا کر ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے گے اکیس نومبر چار سمالنے سے قبل ہی فیضی اور عمرانی تولے نے ان کی شخصیت کو مسر کرنا شروع کر دیا جو ہی چار سمالا تو ان کے ساتھ ہی تبدیلی کے بعد پی ڈی ایم کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں اور اپرل دوہزار بائیس کو رجیم چینج اپریشن مکمل ہوا عمران خان وزیراعظم ہاؤس سے فارغ کر دیئے گئے تیری قیدہ میں اعتماد کامیاب ہو گئی سابق وزیراعظم نے بنی گالا کی بجائے لہور میں اپنی راہشگاہ زمان پارک میں ڈیرے جمالی ہے 29 نومبر دوہزار بائیس کو اہم تائناتی ہونی ہے جنرل باجوہ اپنی چالے چل رہے ہیں جنرل فیض حمید اپنی بسات پر موہرے بچھا چکے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان زخم خردہ ہے دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا والا معاملہ ہو چکا ہے اچانک خبر فلیش ہوتی ہے دن ہے چوبیس اکتوبر دوہزار بائیس سکینیا میں مروف اینکر عرشہ شریف کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے یہی مناسب وقت ہوتا ہے زمان پارک لاہور میں بیٹھ کر عمران خان پچیس اکتوبر دوہزار بائیس کو حقیقی لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں جس کا آگاز 28 اکتوبر کو لیبرٹی گول چکر سے ہونا تھا تاہم حقیقی ازادی مارچ شروع ہونے سے ایک روز پہلے ہی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی پرائم ایجنسی کے سربراہ میڈیا کے سامنے نمودار ہوتے ہیں ساتھ ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہیں جنرل ندیم انجم نام نہ لیے بغیر عمران خان کو فتنہ قرار دیتے ہیں اتنی ہنگامی پریس کانفرنس کے بعد توقع یہی کی جاتی ہے کہ شاید عمران خان لانگ مارچ ملتوی کر دیں مگر وہ ایسا نہیں کرتے اگلے روز لیبرٹی لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز ہوتا ہے عمران خان اپنی ابتدائی تقریر میں توقعوں کا رکھ ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر کو بھی للکارتے ہیں افواج پاکستان کی جانب سے سیاست نہ کرنے کا بیان سامنے آ چکا ہوتا ہے عمران خان کا حقیقی لانگ مارچ اور اس کا کافلہ منزل کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے حقیقی ازادی مارچ کا ساتوہ روز ہے اور کافلہ جو ہی وزیر آباد شہر میں داخل ہوتا ہے تو کنٹینر پر فائرن ہوتی ہے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے متدد رہنما زخمی ہوتے ہیں عمران خان کو شوکت خانم ہوسپیٹل لاہور فوری طور پر لایا جاتا ہے وہاں سے اسد عمر کا میاں اسلام اقبال کے ہمراہ عمران خان کے حوالے سے ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے کہ ان کے قتل کی سازش کے پیچھے وزیراعظم شہباد شریف، رانہ سناولہ اور جنرل فیصل نصیر ہیں میڈیا کو بریفنگ اور سوالات کا جواب دے دیا گیا جنرل ندیم انجم نے اس وقت رونما ہونے والے متدد مسائل بتائے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی خاص طور پر سائفر گیٹ، ارشہ شریف کی موت، جنرل باجوا کی مدینہ مداخلت کے درمیان شہباد شریف کی فوج کی حمایت، عمران خان کی برطرفی اور خان کے ازادی مارچ وغیرہ بارے لیٹر گیٹ معاملے کے بارے میں جنرل ندیم انجم نے زور دے کر کہا کہ سائفر پاکستان کی کلومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں پی ٹی آئی حکومت اور وزیراعظم کی کرسی سے عمران خان کو ہٹانے کی غیر ملکی سازش کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا تاہم قومی سلامتی کے اجلاس میں سائفر کو اصلی پایا گیا جس میں ایک سخت ڈی مارچ جاری کیا گیا تھا یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈریکٹر جنرل کے طور پر جنرل ندیم انجم کی تقرری تنازع کا مجموع آ رہی جیسا کہ ان کی تقرری کی منظوری کے باوجود سویلین حکومت سے مشاورت نہیں کی گئی سیول حکومت اور فوج کے درمیان تاتل پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں سیول حکومت کو ندیم انجم کی بطور ڈریکٹر جنرل تقرری منظوری میں تین ہفتے لگے عرشہ شریف کی والدہ نے پاکستانی انٹیلیجنس کے عالی افسران پر اس قتل میں ملوث ہونے کا مبینہ الزام لگایا جن میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور آئی ایس ای کے سربراہ جنرل ندیم انجم بھی شامل تھے عرشہ شریف کے قتل کے بعد یہ خبر آئیں کہ آئی ایس ای کے سربراہ جنرل ندیم انجم تحقیقات میں شامل نہیں تھے ان کی بجائے کیس کی تفتیش کے لیے ایک ازار ٹیم تشکیل دی گئی جنرل ندیم انجم کے خلاف یہ بھی پراپوگرنہ کیا جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے اور پی ڈی ایم کو بیک کرنے میں وہ بھی شامل رہے دوسری جانب زخمی ہونے کے باوجود کپتان نے محاذ گرم رکھا اس وقت کے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز لاہی بھی بے بس دکھائی دئیے عمران خان شوکت خانم حسبتال سے زمان پارک منتقل ہوئے اور چھے نومبر کو لانگ مارچ کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا جس کو شاہ محمود قریشی اور اسد امن نے الگ الگ شہروں سے لیڈ کیا چھبیس نومبر کو تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو کافلوں کی صورت راول پنٹی پہنچنے کی ہدایت کی جاتی ہے عمران خان زمان پارک میں ویڈیو خطاب میں کہتے ہیں کہ وہ چھبیس طریق کو اہم اعلان کریں گے جلسے میں دو ہفتے انتہائی اہم ہوتے ہیں جنب آجوا کو مدت ملازمت میں دوسری بار تسیح ملے گی یا پھر ان کا منظور نظر ہی ان کا جان نشین ہوگا جس کا نام وہ وزیراعظم شہباز شریف کو دیں گے وہی آرمی چیف ہوگا تہام جی کا جانا ٹھہر گیا ہوتا ہے بلاخر جنرل باجوا یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں تئیس نومبر کو شہدہ کی فیملیز سے خطاب کرتے ہیں جن کو مبشرین ان کا الویدائی خطاب سمجھتے ہیں وقت قریب قریب آ رہا ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی چلے حکومت اور ادارے پریشر لے جائیں اور وہ نہ ہو جس کا ڈر ہے پچیس نومبر کا دن انتہائی اہم ہے احساب شکن چھبیس نومبر کو عمران خان کا خطاب ہوتا ہے وزارت دفاع نے آرمی چیف کی جانب سے نامزد کردہ ناموں کی سمری وزیراعظم کو بجوانی ہے صرف اٹھالیس گھنٹے پھر آ رہا ہے پچیس سے ستائیس نومبر درمیان عمران خان چھبیس نومبر جلسہ اور تقریر اعلان کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے جمہوری نظام کا بوریا بستر بھی گول ہو سکتا ہے تاہم اکیس نومبر کو وزیراعظم ہاؤس میں آصف زرداری اور شہباز شریف کی اہم ملاقات ہوتی ہے پہلے خبر لی کی جاتی ہے کہ سمری میں پانچ نام ہیں تاہم تئیس نومبر کو جو جنرل باجوہ نام دیتے ہیں الویدائی خطاب کرتے ہیں اس کے بعد فوری خبر آتی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف جنرل حافظ آسی منیر کے نام کی منظوری دے چکے ہیں وہ آرمی چیف ہوں گے اب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی کوٹ میں ہے وہ سمری پر دستحت کریں گے یا نہیں مرحلہ آر پہنچا خبر آتی ہے نام سمری میں داہل کر لیا گیا ستائیس نومبر کو ریٹائر ہونے والے جنرل بھی آرمی چیف کی دور میں شامل ہیں عمران خان نے جس مقصد کے لیے حقیقی لانگ مارچ شروع کیا لسٹ میں نام شامل نہ ہو وہ مقصد حاصل نہ ہو پایا پہلی شکست ہو گئی جب پچیس نومبر کو نام سمری میں آ گیا تو چھبیس نومبر کو عمران خان نے راول پنڈی میں جلزے سے کتاب کرتے ہوئے پنجاب اور کےپیکی کی سمریاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا اور اسلام آباد چرہائی ملتوی کر دی بلاول بھٹو دھمکی لگا چکے تھے کہ اگر صدر مملکت نے سمری روک دی یا دستحت نہ کیے تو انجام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ خبریں پھلائی گئی ہوتی ہیں کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر ڈاکٹر عارف علی سمری پر دستحت نہیں کریں گے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیرن جنرل ندیم انجم پہلے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کرتے ہیں ملاقات کے فوری بار ڈاکٹر عارف علوی خصوصی تیارے پر لاہور پہنچتے ہیں اور زمان پارک میں سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں پھر یہی افواہ کے صدر مملکت عمران خان کی جاتت لینے آئی ہیں کہ وہ آرمی چیف کی دسمری پر دستحت کریں یا نہیں اگر عمران خان منظوری نہیں دیتے تو پھر ڈاکٹر عارف علوی سمری روک سکتے ہیں تاہم ہمارے ازرائے کے مطابق اس وقت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ایوان صدر سے سمری پر دستحت کر کے ہی لاہور زمان پارک عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے تھے بس انہوں نے چین مین پی ٹی آئی عمران خان کو اعتماد میں لینا تھا 29 نومبر کو کمان کی تبدیلی ہوتی ہے نئے آرمی چیف حافی جنرل آسی منیر اپنے عہدے کا حالف لیتے ہیں جنرل باجوہ تقریب سے ایک آخری ہتاب کرتے ہیں اور جاتے جاتے کہتے ہیں کہ فاجہ پاکستان سے ان کا روحانی تعلق رہے گا کمان کی تبدیلی کے باوجود ملک میں عدم استحقام جاری رہتا ہے ہر کوئی اپنی اپنی بسات پلائے ہوئے ہوتا ہے عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں عدلیہ کی پشت پناہی انہیں حاصل ہوتی ہے پنجاب اور کی پی کے میں نگران حکومتیں ہیں چیف جسٹس عمر عطاب بندیال دو صوبوں میں انتخابات کروانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور عمل درامن نہیں کروا پاتے تاہم حیجان ضرور پیدا ہوتا ہے وسوسے جنم لیتے ہیں حافظ صاحب کی گریفت پوری طرح سے سسٹم پر نہیں ہے افوائیں گردش کرتی ہیں دوسرا طاقتوار شخص اشارہ جنرل ندی منجم کی طرف ہی ہوتا ہے کہ کمان سے مبارا کچھ فیصلہ سازی میں مصروف ہے وقت گزرتا ہے وہ عمران خان جو ریڈ لائن بن چکا ہے کراس کرنے والوں کو دھمکیاں ملتی ہیں تاہم نو مئی دوہزار تئیس کو ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ عسکری تنصیبات اور حساس مقامات پر حملے ہوتے ہیں عمران خان کو چیف جسیس عمر اتا بندیال گوڈ ٹو سی یو کہہ کر رہا کر دیتے ہیں وقت گزرتا ہے تاہم جاتے جاتے پی ڈی ایم حکومت اگست دوہزار تئیس میں عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال جاتی ہے نگران سیٹ اپ آتا ہے عمر اتا بندیال ریٹائر ہوتے ہیں اور چیف جسیس کی کرسی کا منصب قاضی فائز عیسیٰ سنبھال لیتے ہیں انتہابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے پروجیکٹ عمران خان جس کو فتنہ قرار دیا گیا ہوتا ہے اس کی مقبولیت قائم ہے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا ہے تو نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر عرب ٹی وی کو انٹرویو میں انکشاف کرتے ہیں کہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اور پالسیز کے تسلسل اور سیاسی استحقام کے لیے جنرل ندیم انجم کو ایک سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے تاہم آج تک نوٹفکیشن منظریاں پر نہیں آتا جنرل ندیم انجم احمد شجاپاشا کے بعد دوسرے آئیہ سائی چیف ہیں جن کو ایک سال کی تسی دی گئی ہے آٹھ فروری کے انتہابات ہوتے ہیں اور شہباز شریف دوسری بار وزیراعظم ہاؤس پہنچتے ہیں زرداری صاحب دوسری بار ایوان صدر کے تخت پر براجبان ہوتے ہیں پنجاب میں وہی مریم نواز وزیراعلا ہے جنہوں نے جنرل فیض کی جانب توقعوں کا رخ کیا اور ان کی تبدیلی کا پروانہ آ گیا موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو گوٹ وہی پر اٹکی ہوئی ہے کے پی کے اور بلوچستان دونوں صوبے اکثریت پسندوں اور الہدگی پسندوں کے نشانے پر ہیں امن و امان کی صورتحال خراب ہے جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہے پروجیکٹ عمران حان جسے فتنے سے تشبیح دی گئی اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ساری داستان میں دیکھنا یہ ہے فیصلہ کون کرے گا وہ جو دلچسپی سے ساری کہانی کا رس کانوں میں انڈیل رہا ہے یا کہانی کے اپنے اتار چرہاؤ لکھنے والا مصنف یا پھر وہ جو اپنے رد عمل میں تندھو تیز وسیع مطالعہ کا شکین پچھیدہ معلومات کو کشید کرنے تھنڈے دماغ والا غیر مرئی خوبیوں کا حامل پچھیدہ شکس ہے یا تو کہانی اپنی تمام تر انائیوں سے کردار کو کھا جائے گی یا کردار اپنی تمام تر خوبیوں سے کہانی کو عمر کر دے گا جب تک نیا باپ نہیں کھلتا زمانے کو چاہیے برے شوق سے کہانی سنیں